بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں جمیلا رفیق اور آج ہم لوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ چودہ اگرس پاکستان میں کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اتفاق سے ہم لوگ جا رہے تھے اسلام آباد اور راستے میں لیاکتہ باق سے گزرتے ہوئے ہم لوگ یہ اور وہاں پر روڈ پر جو ہے وہ چودہ اگرس کی سیلیبریٹن چل رہی تھی ہر طرف جو ہے جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پے کے روڈ پر کتنے لوگ جو ہے وہ جھنڈے ہی لے کر بیٹھے میں ہیں اور یہ دیکھیں وقفے وقفے سے جو ہے جیسے جیسے ہم لوگ آگے گزر رہے تھے ویسے ویسے ہی جو ہے وہ راستے میں پاکستانی جھنڈے جو ہے وہ لہرائی جا رہے تھے اور یہاں پر ہر طرف جو ہے وہ گرین اینڈ وائٹ کا کمبینیشن چل رہا تھا راستے میں لائٹنگ بھی ہو رہی تھی بلڈنگ سکوئے رہا پر ایک جگہ پہ ہم رکے وہاں پر بھی یہ جھنڈے جو ہے پاکستانی انہوں نے لہرائے ہوئے تھے یہ میری چھوٹی بتیجی تھی تو یہ بھی جو ہے یہاں پر اس شیپ کے پیچھے جو ہے وہ جا رہی تھی اور وہ اس کو شیپ پسند آگیا اور ساتھ پاکستانی جھنڈے کے پاس جو ہے اس کی پیچھرز بھی میں نے بنائی جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یقین کریں یہ جگہ اتنی دل لبھانے والی لگ رہی تھی جب یہاں سے ہم لوگ گزرے فیل ہو رہا تھا کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ ہیں اور ایک پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اچھی اچھی جو ہے وہ فیلنگز تھی لیکن میں آپ لوگ سے یہ شیئر کرتی چلوں کہ پاکستان نے ہمیں سب سے بڑی جو چیز دی ہوئی ہے وہ ہے ازادی کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے یہاں پر گھوم پھر سکتے ہیں اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں اپنی مرضی کے طرز و زندگی جو ہے اپنا سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ خوشی بھی ضرور بنائیں کیونکہ خوشی تو ضرور اللہ اللہ کو پسند ہے خوشی خوش رہنا اور خوشی آمنانا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے کہوں گے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نفل پڑھ کے پاکستان کی حیر و آفیت کے لیے اسلامتی کے لیے ضرور دعا کیا کریں دشمنوں کی شر سے پاکستان کو بچائے اور ہمیں بچائے اور حاسدین کی حسد سے ہمیں بچائے پاکستان کو بچائیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور جو ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح سے بھی کیا جائے کہ جس سے جو ہے وہ ہم اللہ تعالی سے کچھ مانگ سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں لازمی نہیں ہے کہ ہم ایک جنگ کر کے ہی پاکستان کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا مانگ کر بھی جو ہے وہ پاکستان کو محفوظ بنیا جا سکتا ہے اپسو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی